اشوب چشم کا پھیلاؤ ڈرگ مافیا انسانی جانوں کا دشمن بن گیا مارکیٹ میں غیر میاری آنکھوں کے خطروں کی فروخت کا انکشاف مزرعالہ پنجاب موسن نکوی کی جالی انجیکشن سکینڈل میں ملوث تمام ملزمان کو پکڑنے کی یقین دہانی پنجاب میں جمعرات اور ہفتہ کو سکولوں میں تاتیل کا اعلان بھی کر دیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ڈرگ مافیا سرگرم صحت کے نام پر انسانی جانوں سے کھلوار جاری مارکیٹ میں غیر میاری آنکھوں کے خطروں کی فروخت کا انکشاف مطالقہ ادارے حرکت میں آگئے گریپ نے مارکیٹ میں کیمیس ٹین آنکھوں کے خطروں کو غیر میاری خرار دے دیا پروڈکٹ کا ریکال الیٹ جاری کر دیا گیا کیمیس ٹین ایم ایس نبی قاسم انڈسٹری کراچی کا تیار کردہ ہے ڈاکٹرز مریض کو کیمیس ٹین کا متاثرہ بیعت استعمال نہ کروائیں غیر میاری قطروں کا استعمال مریض کی بینائی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے دوسری جانب جاری انجیکشن لگنے سے مریضوں کی بینائی متاثر ہونے کے معاملے میں اہم پیشرفت سامنے آئی انجیکشن کی فروخت میں ملوث مرکزی ملزم بلال رشید گرفتار کر لیا گیا اور ریمان پر پولیس کے حوالے بھی کر دیا گیا تاہم نامزد ملزم نویت کی تلاشتاری ہے پنجاب میں اب تک جاری انجیکشن لگنے سے بینائی متاثر ہونے کے 68 کیسز سامنے آ چکے ہیں وزیرعالہ پنجاب محسن رضا نقفی نے یقین دہانی کروائی ہے کہ سکینڈل میں ملوث تمام ملزمان کو کسی دباؤں میں آئے بغیر پکڑا جائے گا تاہم انجیکشن سے متعلق رپورٹ آنے میں 7 سے 8 روز لگیں گے وزیرعالہ پنجاب محسن نقفی نے حکومتی ہدایات کے باوجود بچوں کی سکولز میں حاضری پر سیکیٹری سکولز کو فوری طور پر طلب کر لیا اور سخت برہمی کا اظہار کیا